سیاست میں ایک طرف گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش ہے تو دوسری طرف آڈیو لیک سے ڈڑانے کی کوششیں ہیں اب وزیراعظم شہباد شریف نے گرینڈ ڈائلوگ کا راگ چھڑا ہے معیشت پہلے ہی برباد ہو چکی ہے اور اس کے پر کھندر پر کھندر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور تعمیر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے طریقہ انصاف کو ساتھ بٹھائے بغیر کیا یہ کامیاب ہو سکے گا یہ گرینڈ ڈائلوگ اگر یہ ہوتا ہے تو میں مسترد کرتا ہوں بلکہ اللہ لیلہ لانت بھیجتا ہوں اس بات پر اور بھائی ڈائلوگ عوام کے ساتھ کرو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے ماں گرینڈ ڈائلوگ کوئی ٹرم آف ریفرنس ابھی تک نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے اس ڈائلوگ عمران خان نے اسمبلی کے اندر مارشلہ لگایا اس کا کیا کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا آج کے پروگرام میں بات ہوگی کہ سیاست میں ایک طرف گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش ہے تو دوسری طرف آڈیو لیگ سے ڈرانے کی کوششیں ہیں عالمی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو وہاں بھارت کو گستاخی پر مسلم امہ کی طرف سے مو توڑ جواب کے چپچے ہیں دنیا میں ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ان عربوں مسلمانوں کے دل کا بس ایک ہے عرمان کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ ہو جائیں قربان ان جذبات کی ترجمانی شاعر نے کیا خوب کی ہے یا اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ ہے کہ میری جان ہے یہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقل کے اندھے جہالت کے گڑے اور بغ سے بھرے اس عظیم ہستی کے بارے میں حرزہ سرائی کی جسارت کرے اور اہل ایمان خاموش رہے تاریخ گواہ ہے جب جب یہ جسارت کی گئی ایمان کی حرارت والوں نے جانوں کے نظرانے پیش کر کے گستاخوں کو واصل جہنم کیا ایک بار پھر کفر کے ان گماشتوں نے آشقان مصطفیٰ کو للکارہ ہے بھارت کی حکمران جماعت بی جی پی کی ترجمان نے گستاخی کی جسارت کی نامو سے رسالت پر ہونے والے اس حملے پر بھارتی مسلمان سراپہ احتجاج بن گئے بھارتی حکومت نے اس خبیص ملونہ کے خلاف کا روائی کرنے کی بجائے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے جب یہ معاملہ کھلا تو امت مسلمان نے بھارت کو مو توڑ جواب دیا ایسا جواب کے ہوش ٹھکانے آگئے مصر، قطر اور دوسرے عرب ممالک میں نہ صرف بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ملاکت اس مضموم حرکت کی مضمت کی اس شدید رد عمل پر بھارتی حکومت کے ہوش ٹھکانے آگئے اس ملونہ کو نہ صرف ترجمان کی عہدے سے ہٹا دیا گیا بلکہ نفرت کا منجن بیچنے والے ایک رانوما کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا امت مسلمان کا یہ پیغام باضح تھا کہ اس معاملے پر کوئی بھی کوئی بھی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا بقول ملونہ زفر علی خان کہ جب تک کٹ مروں میں خاجہ بطھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا آگے بڑھتے ہیں ملکی صورتحال کی بات کرتے ہیں جہاں پی ٹی آئے حکومت کو رخصت کر کے اقدار سمالنے والے بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں معیشت سمالیں یا سیاست کریں تجربہ کاری کے دعوے داروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے لوڈ شڑی بے قابو ہے مہنگائی ہوش اڑا رہی ہے اب وزیراعظم شہباز شریف نے گرینڈ ڈائلاغ کا راگ چھیڑا ہے مگر سوال یہ ہے کہ سولہ جماعتی حکومت کس سے گرینڈ ڈائلاغ کرنا چاہ رہی ہے عمران خان سے جسے وہ رہنما نہیں فسادی قرار دیتے ہیں جس کے خلاف کرپشن کا کوئی کے سر توڑ کوششوں کے بعد بھی نہیں مل رہا جس کے خلاف جالی آڈیو لیکس لائی جا رہی ہیں لیکن یہ حربہ بھی اپنی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تازہ آڈیو لیک بھی جالی نکلی ملک ریاض نے اس کو جالی قرار دے دیا بول نیوز نے بھی اس کا فرنزی کرا کر پول کھول دیا کہ یہ آڈیو ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی جالی آڈیو ہے مگر سوال یہ ہے کہ بغز عمران میں نون لیکی رانوما پھر اسے ہتھیار بنا کر پی ٹی آئی پر تنقید کیوں کر رہے ہیں کیا ایسے کر کے وہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا سکیں گے کیا اسے پی ٹی آئی کو گرینڈ ڈائلوگ پر قائل کیا جا سکے گا اسی سے آغاز کریں گے نظیر لغاری صاحب نور الارفین میرے ساتھ ہیں نظیر لغاری صاحب کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو اس گرینڈ ڈائلوگ کا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی عدلیہ کو بھی فوج کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کیوں اس کی ضرورت پیش آئی اور کیا یہ ہو سکے گا دیکھیں اسامہ یہ تجویز تو میں پیش کرتا رہا ہوں اور اسی پروگرام میں میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کر رہا ہوں پیش کرتا رہا ہوں کہ پاکستان اس ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ صاحب کا حکومت نے ملک کی معیشت کو برباد کر کے منازم کر دیا تھا اس کے کھندر پر آ کر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اور زیادہ کھندر کرنا شروع کر دیا اب چونکہ معیشت پہلے ہی برباد ہو چکی ہے اس کے پر کھندر پر کھندر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور تعمیر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے ان حالات میں کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جو اسٹیک ہورڈرز ہیں جو پاکستان کے اندر انسٹیٹویشنل اپنی ریاستی ریٹ کے لیے کام کرتے ہیں جو ریاست کی تشکیل کرتے ہیں جو ریاست کے انسٹیٹویشنز کی تشکیل کرتے ہیں جو ریاست کو ریاست بناتے ہیں ان میں اگر پولٹیکل پارٹیاں ہیں تو اگر ادلیا ہے تو اگر ہمارے ایڈیکٹر برانچ کے زیلی شاخیں ہیں تو ہماری سیکرٹری فورسز ہیں تو سب کو بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کا حال نکالنا ہے اس لیے کہ معیشت بہت بری ہو چکی ہے اور معیشت اس سے زیادہ اگر بری ہوتی ہے تو پھر ہم کلیپس کی طرف چلے جاتے ہیں ہماری سیاسی جو نیلیٹیوز ہیں وہ اتنے انتہا پسند آنا اتنے غلط اتنے بوگس اتنے جھوٹ پر مبنی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس جھوٹ کا کس دوسرے جھوٹ سے موازنہ کیا جائے اگر یہ صورت حال چلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ ٹروتھین ریکنسلییشن کمیشن بنائیں اور تمام چیزوں کو پچھلے پچھتر سال میں بولے جانے والے جھوٹ کو بے نکاب کریں اور اس خاص طور پر پچھلے پانچ آٹھ سال میں جو کچھ جھوٹ بولا گیا ہے اس ملک کے ساتھ اس کے بارے میں بھی اعتصاب کریں اور جو لوگ طاقت کے مراکز میں بیٹھ کر کٹ پدلے کو تماشا دیکھنے وہ تواشا دیکھنا بند کریں اب بکت آ گیا ہے کہ اب آپ سامنے آ کر اس ملک کے خراب تر حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار دا کریں وہ سارے کے سارے اس میں عدریہ بھی ہو اس میں سیکورٹی فورسز بھی ہوں اور میں پولٹیکل پارٹیز بھی ہوں یہ تجویز میری تھی میں آپ کے سامنے کئی دماغ دھورا چکا ہوں کہ پاکستان اس منظر وقت پہنچ چکا ہے بلکل صحیح لیکن نورالفین عمران خان صاحب طریقہ انصاف کو ساتھ بٹھائے بغیر کیا یہ کامیاب ہو سکے گا یہ گرانڈ ڈائلوگ اگر یہ ہوتا ہے تو اسامہ میں اس معاملے کو کئی اور دیکھتا ہوں میرے اپنے حساب سے یہ سب ٹوپی ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گرانڈ ڈائلوگ اور مائنر ڈائلوگ میرا خیال ہے کہ اس وقت اپنی ترجیح ان کو عوام کے حوالے سے بنانی چاہیے نہ کہ یہ آپس میں مانڈ والی کریں پی ٹی آئی والے کا رشتدار نون لیگ میں بیٹھا ہے نون لیگ والے کا رشتدار پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے ایک کی بیٹی دوسرے کی بہو کی نانی کی خالہ کی مامو کی کزن ہے یہ پچھتر سالوں سے یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے اس ملک کی معیشت کے تیا پاچہ کیا ہے تو آپ عمران خان کے حساب سے کوئی ڈاکیمنٹی ڈیویڈن دے یہ بکواس نہ کریں اب تک جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کے منسٹرز جو کچھ کر رہے ہیں آتا تعالیٰ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان نے فلاں کیا ایک آتا ہے کہتا ہے کیا فرا خان گوگی تھی اس نے یہ کیا ایک کہتے ہیں کہ بشرا بھی بھی نہیں یہ کیا کوئی ڈاکیمنٹ دیا ابھی تک یہ ہزیان بکنا چھوڑ کر کے اس وقت ان کو گرینڈ ڈائیلوگ کی ضرورت نہیں ہے گرینڈ ڈائیلوگ کس لیے ہوگا جتنے لوگوں کو جیل بھیجا سب کے سب باہر نکل کر کے آگئے نہیں آگئے زرداری نکل کر کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے زرداری کا لڑکا اب اس وقت ملک کا وزیرہ خار جائے کیا کر لیا نواز شریف نکل کر کے ایک میڈیکل اینارو لے کر کے باہر چلے گا نواز شریف کی بیٹی اس وقت ملک میں بیٹھ کر کے اور جلسوں سے خداب کر رہی نہیں کر رہی اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس وقت عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے یہ ایک دوسرے کو ریلیف دینے کیلئے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ریلیف دے دے کے مر جائیں گے عوام کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ ہزیان بکا جا رہا ہے کہ گرین ڈائلوگ میں مسترد کرتا ہوں میں بلکہ اللہ لیلہ لانت بھیجتا ہوں اس بات پر اور بھائی ڈائلوگ عوام کے ساتھ کرو جن کو تم نے جو ہے وہ بول بچن دے کر کے اور آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا ابھی اس وقت آ کر کہ ساٹھ روپے تم نے بڑھائیں بجلی کی قیمت بڑھا دی وہ موبائل کارڈ پر کوئی سو روپے کا کارڈ ڈھلوائے گا تو تیرے پن روپے اس کو آئیں گے باقی تمہارے خالہ جی کے گھر جائیں گے کدھر جائیں گے کوئی کسی گرین ڈائلوگ کی ضرورت نہیں جس نے چوری کیے گردن مار دو بچے کھا دو I don't mind دار دو زمین میں ماں برائے عدالت اگر تمہیں کچھ کرنا پڑھا ہے تو بھی کر جاؤ I don't care کسی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ کیا ٹوپی ڈرام ہے ماں گرین ڈائلوگ اس سے پہلے بھی تو truth on reconciliation کیا تھا مشرف نے اپنے مرضی کے تمام سے حسددانوں کو bail out کر دیا تھا اُساں متحدہ والے دہشتگرد بھی نہیں تھے یہ کیا ہوتا یار people party کے بغیر ملک نہیں چلے گا آسی والی زرداری اتنے بڑے intellectual ہیں نواز شریف کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا عمران خان اتنے ہنسم ہے کہ ان کے بغیر انسم مر جائیں گے نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر عوام نہیں ہے تو حکومت کس پہ کروگے ان لوگوں کو یہ شرم دلانے کی ضرورت ہے grand dialogue او بھائی کو خدا کا خوف کرو یار ایک آدمی آتا ہے بیٹھ کر کے کہتا ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا documented evidence ابھی تک کسی نے کسی کی corruption کے دیئے خدا واحد کی عزت تو آپ روح کی قسم نہیں دیں گے اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے یہ بھی سب کانے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اگلی دفعہ کسی اور کی حکومت آئی تو وہ اسی اسی چیز میں ان کو گھرے گا ان کی تمام جو corruption کی کہانیاں ہیں اس کو زبان زدیام کر دیا جائے گا اس میں کوئی کوئی سیاستدان میں کوئی کہہ رہا ہوں تو مطلب کوئی دو آنکھ والا نہیں ہے سب ایک آنکھ والے بیٹھے ہیں گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی کو ریلیش دینے کی ضرورت ہے بھائی اس وقت نکلو نظرہ شہر میں تو آپ کو پتا چلتا ہے ہر آدمی آہو فغان کر رہا ہے ہر آدمی آہو فغان کر رہا ہے اور یہ گرینڈ ڈائلوگ مامے ان کے وزیر سفیر مشیر یہ سب مزے میں یہ سب مزے میں شہباز شریف کہہ رہا ہے دو آزار روپے آپ کو دھونگا اس کو احتیاط سے خرچ کیجئے گا شرم نہیں آئی بولتے ہوئے وہ جتنے ماں بیٹھے رہتے ہیں صحافی ان کے موں میں زبان نہیں تھی لکمہ حلال کبھی کھایا نہیں تھا کہ جو کسی وزیراعظم سے سوال کر سکے کسی وی لوگر کو موت نہیں پڑی تھی کہ اس کے اوپر بات کرے مفتا اسماعیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا آئینے ذرا مفتا اسماعیل خدا واحد کی قسم اس سوڈیو سے باہر نگل جائے تو میں اپنی ویلویت چینج کر دوں گا یہ بیٹھتے بھی ہیں تو ایسے لولے لنگڑوں کے سامنے کہ جو ان کے ساتھ بات نہ کر سکیں یہ سب توپی ڈرامے کر رہے ہیں کائے تک گرن ڈیلاؤ یار مار دو ایک دوسرے کی گردے ہیں آئی ڈونٹ کیر عوان کو ریلیف دو اچھا اب یہ جو بات نور آرفین کر رہے لگاری صاحب ظاہر ہے کہ لوگ بہت پریشان اس میں کوئی شک نہیں جس کا اظہار آپ نے بھی کیا لیکن شاید نیت پر نیت پر شک نظر آ رہا ہے اخلاص نہیں ہے گرن ڈیالوگ کی بات اپنے ریلیف کے لیے ہے جس طرف نور آرفین اشارہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کی نیتیں درست ہیں اور یہ جو گرن ڈیالوگ ہے اس کے کوئی ٹی و آرز ہیں کہ کیا ڈسکس اس میں ہوگا کس لیے ان کو فوج کی عدلیہ کی ضرورت ہے یہ کیا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ان کو آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں سبھی تو موجود ہیں چلیں ایک عمران خان اگر نہیں ہے بالفرز آپ سمجھتے ہیں وہ تو فسادی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو ایسا کیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر اگر وہ کرتا ہے الیکشن کی ڈیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا چلیں آپ نہیں دینا چاہتے ہیں ابھی دوزار بائس کی ڈیٹ آپ چھوڑ دیں باقی جنہوں سامنے ہی نہیں آئیں آپ عدلیہ کو اگر بٹھانا چاہتے ہیں کس نے روکا ہے آپ اگر فوج کو بٹھانا چاہتے ہیں ناشنل سکلوٹی کمیٹی بھی ہے کوئی اور بلا کر پارلیمنٹ کے اجلاس کرنے لیکن پتہ تو لگے اس میں ڈسکس کیا کریں گے اور جو نورلہ عرفین بات کر رہے ہیں کہ لوگ تو ان کا تو اس نظام سے اعتبار اٹھتا رہے گا کہ یہ میٹنگز کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور ایک اور بم پھوٹتا ہے ہمارے اوپر تو اس کے بعد ان کو تو کچھ سمجھ یعنی ایک ہوتا رہا ہے کہ آپ کسی کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ روز ایک نئی چیز سامنے آ جاتی کہ آج یہ ہو گیا آج مفتاہ اسماعیل صاحب فرمانے ابھی اور قیمتیں بڑھیں گی وہ صاف کہہ رہے ہیں آج وہ آ کر کہہ رہے ہیں جی کوئی امرجنسی نہیں لگا رہے شباز صریف امرجنسی کی بات کرتے ہیں اور جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں لگائری صاحب اس میں بشرا بی بی فراغ ہوگی بشرا بی بی بشرا فراغ کچھ آپ کو اور نہیں ملتا تو اس ودا سے شاید لوگوں کے خدشات ہیں کہ یہ تو صرف ایک لوگوں کو ان کا دھیان اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس تقلیف میں وہ ہیں کہ شاید لوگوں کو لگے کہ اچھا یہ پتہ نہیں کچھ کرنے لگے لیکن انہوں نے کرنا کچھ نہیں لگا ری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹرم آف ریفرنس ابھی تک نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے اس ڈائلوگ میں ٹرم آف ریفرنسز پر بات نہیں کی گئی ہے اس پر کسی نے نہیں کی یہ صرف گرینڈ ڈائلوگ کی بات کی ہے میرے بہت ہی عزیز نورال آفین بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو رہے ہیں اور جب پروگرام کرتے ہیں اس طرح اسی طرح سے کرتے ہیں ان کا اپنا ٹیمپو بھی بہت زبزز ہوتا ہے لیکن میں ان ساری صورتحال کو دیکھتا آ رہا ہوں کم از کم ان کی عمر سے زیادہ عرصے سے میں اس سب کوئی دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت خطرناک پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں اس میں غلطیاں جتنی ان لوگوں کی ہیں جن کے چہرے ہمارے سامنے اور جس پر سارے دن لوگ تھوکتے رہتے ہیں لیکن بہت سے چہرے ایسے بھی ہیں جن لوگ بچارے تھوک بھی نہیں سکتے جن کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے جن کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے جن کی طرف کنائیہ بھی نہیں کر سکتے جن کی طرف دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے خیال بھی نہیں لاسکتے تو ہم کیا کریں گے اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے بعد طاقت ہے وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ ٹاکتوار ہے میرے سامنے تیرہ مرتبہ ٹوڑی جا چکی ہے اور توڑنے والے کے گلے میں ہاں ڈالے گئے اور اس کو مسیحہ مانا گیا لیکن پارلیمنٹ ٹوڑی جاتی رہی آئین جواب کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے دنیا میں آج تک سوائے ان ممالک میں چند ان ممالک میں جہاں مارشلہ لگتا رہا ہے کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ آئین کو ابرگیٹ کیا جائے گا سبوٹ کیا جائے گا چھوڑیں فوجی ڈکٹیٹروں کو اور فوجی جرنیلوں کو فوجی آمروں کو یہ جو مارشلہ لگاتے رہے ہیں سیویلین قسم کے لوگ ان کو کیا کہیں گے آپ یہ جو ابھی پچھلے دنوں عمران خان نے اسمبلی کے اندر مارشلہ لگایا اس کا کیا کریں گے اسمبلی کو جس طرح سے انہوں نے کہا توڑ رہا ہوں میں ریکارڈر تقریر میں اس کو کیا کریں گے آپ دیکھیں بہت کھلوار ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا ہے اور بہت لوگ کھلوار کر چکے ہیں اس کے پوری تاریخ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے گزری ہے ہمارے سامنے یہ جو بہت بڑے مسندوں پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کہ جب شریف اودین پیزادہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے پیسلے میں کہ جنرل زیاو لگ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے ان نے کہا یہ کیسے میں لکھ سکتا ہوں آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتا ہے اس نے کہا آپ کی کھچھٹی ہے آپ نہیں ہیں چیف جسٹس یاکوب خان واپس آ جائیں گے تو انوار لگ نے کھانا چھوڑ دیا لکھا ہوئے کتاب میں خان کی شیڈوز میں لکھا ہوئے جنرل کی ایم آرہ نے لکھا ہے کہ کھانا چھوڑ کر چلے گے اور وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے لکھ ہوئے کیا ہم نے کیا ان کو کبروں سے نکال کے سٹرانگ دینا چاہیے جنرل آئین کے ساتھ یہ کھلوار کیا ہے اور اسی وجہ سے ملک میں رول اولا ختم ہوتا ہے یہی وجہ ہے جب ہمارے یہاں طاقتوار اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کے بارے میں گکٹگو کی جائے ہم گردنے پکلیتے ہیں لوگوں کی اور ان کا موں پر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کے چہروں پر تھوکا جانا چاہیے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے چہروں پر تھوکیں میں کہتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے ضرورت ہے عمران خان بیٹھیں پی ایم ایل این بیٹھیں پی بلز پارٹی بیٹھیں ساری پارٹیاں بیٹھیں اور ہماری سیکرڈک فورسز بیٹھیں یوڈیچری بیٹھیں جن لوگوں نے سسٹم کو خراب کیا وہ سارے بیٹھیں اور اس کو ٹھیک کریں اور ٹھیک نیک نیت سے کریں میری خواہش سے نہیں شہباز شریف کی خواہش سے نہیں عمران خان کی خواہش سے نہیں پاکستان کے عوام کی ضرورتوں کے این مطابق ٹھیک کریں بلکل ٹھیک ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں زندگی کے تلخ حقیقتہ بیزار آ چکے ہیں درست درست لگاری صاحب کی اجازت کے ساتھ اسامہ اگر آپ مجھے کچھ ایڈ کرنے کے موقع دیں جی جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں لگاری صاحب میری جتنی عمر نہیں اس سے زیادہ یہ سیاست کے حوالے سے عروج و زوال دیکھ چکے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں یہ ساری باتیں بلکل دو ازار فیصد درست ہیں پاکستان میں آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کوئی اپٹ آباد آپریشن پر بیٹ کر کے کھلا اس طرح سے بات کرے گا اپٹ آباد آپریشن کے حوالے سے جسس جاوید اقبال صاحب اس کمیٹی کے چیئرمن منائے گئے تھے وہ شاید خاموش رہے ہوں میں نے تو آج تک کبھی کوئی خاموشی اپتہار نہیں کی میں اپنی ذاتی حیثیت میں صفائی پیش کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی بات اگر آپ کے پاس ذاتی کیریکٹر ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس پرسنل کیریکٹر ہے میں دیکھتا ہوں کون سا جرنیل کون سا جج کون سا فلانہ آپ کو فون کر کے آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے مارک مائی ورڈ میں عرصہ دراز سے یہ چھوٹا موٹا کام جو بھی مجھے سوپا کیا ہے میں کر رہا ہوں خدا رسول کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں بچکانہ عرکت لگتی ہے مجھے آج تک ایک مسکال کبھی کسی نے نہیں تھی ایک مرتبہ کسی نے ایک ٹوئیٹ کرنے کی فرمائش کی تھی جو جواب میں نے دیا آج تک اس نے میرا نمبر بلوک کیا ہوا سامنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے نعمت اللہ خان صاحب سابق محسن کراچی سابق نازم کراچی ان کے سامنے ان کو بٹھا کر کے اور فرمائش کی جاری تھی جنرل مشرف کی چمچا گیری کرنے کی کھڑے ہوئے اور کرسی پہ لات ماردی سامنے والا برگیڈیر تھا اس کی مجال نہیں ہوئی کہ ان سے کوئی بات کر لے ایسا نہیں ہے اندھی نہیں لگی گئی میں تجربے میں کم ہوں لغاری صاحب میرے استاد بلکہ استادوں کے استاد ہیں لیکن میں نہایت انکساری اور عجز کے ساتھ ایک پوائنٹ اپنا رکھنے کی اجازت چاہتا ہوں لغاری صاحب کی اجازت سے کہ سر ہمارے یہ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں میں نے کھل کر کے کہا ہے میں نے تو کہا ہے مطلب میں نے کب نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے ادلیہ آزاد ہے آپ کیا سمجھتے عمران خان صاحب جو کہا ہے کہ تاثر ہے کہ جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل نہیں بلکہ وہ کرپٹ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھے عمران خان کے دور میں بھی نیوٹرل نہیں تھے عمران خان کے دور میں بھی نیوٹرل نہیں تھے عمران خان صاحب آدھی سچائی تو بیان کر رہے ہیں کاش وہ پوری بھی کریں کسی دنوں انشاءاللہ کریں گے ان سے زیادہ دیر تک حقائق چھپیں گے نہیں عمران خان ٹپیکل پولیٹیشن نہیں ہے مجھے امید ہے میں گمان کرتا ہوں کسی دن عمران خان یہ بھانڈا بھی پور دیں گے آج کل جن لوگوں کو اپنی حضرت بچانا مشکل ہو رہے ہیں یہ کبھی آج سے پہلے ہوا تھا تو لغاری صاحب کی بات بھی بھر دوس ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں جو ماضی کی غلطی ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہوتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو عوام کی ہے کہ اس سارے ڈائلاؤگ میں یہ سب تو ہوں گے لیکن عوام کی ڈسکشن کیا ہوگی کیونکہ شاید خنباسی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی جو پیٹرول ملتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے جو وزیروں کو پیٹرول ملتا ہے وہ تو دس دن میں مارا ختم ہو جاتا ہے یہ کیا ہم کوئی عشیہ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تنخواہ سے کیا بنتا ہے دیگر چیزوں سے کیا بنتا ہے یعنی ایک ڈسکنیکٹ تو ہے ان کو نہیں اندازہ کہ ایک عام آدمی لوگ ارلیونٹ ہے نا اسامہ لوگ ارلیونٹ ہے ووٹرز جو ہیں جو ووٹرز سپورٹرز ہیں وہ اتنے ارلیونٹ ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کوئی سنا رہا تھا حال دل کہ وہ جو مہنگائی کے خلاف ایک مارچ تھا اس میں ساڑھے تین سو آدمی لے کر کے اور ایک آدمی بیٹھاوا کہہ رہا ہے کہ یار ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں کیونکہ بڑے صاحب نے کال دی تھی تو ہمیں تو آنا تھا لیکن گراؤنڈ پہ ابھی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ٹوپی ڈرام ہے نا شاید خاکانہ باسی یہ بات کہنے میں حق بجانے پہ ہیں خواجہ آسف یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دن کام کی چھٹی ہو اور جمعے والے دن ہارف دے کر دیا جائے یعنی لو مرے پہ سو در رہے ہیں اور بولو دھائی دن کی چھٹی ایک ہفتے کے مدت میں اور اس کے بعد پاکستان پیریس بن جائے گا یہاں تو 48-48 گھنٹے تک لوگ گھر نہ جائیں اپنے کام سے بہتر گھنٹے تب بھی کم ہے اگر کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اچھا صحیح ایک جو دو نمبر جگاڑیا صحافی ایک پروگرام پورا کسی کے ساتھ تیہ کرتا ہے فل ٹاؤس اس میں دیتا رہتا ہے وہ اتھا کر کے باؤنڈی سے باہر پھیکتا رہتا ہے نکل کر کے باہر ساری پیئیمنٹ لے کر کے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دی جاتی ہے کیا ایسا نہیں ہے آرفین یہی تو مسئلہ ہے پھر آپ جیسے لوگوں کو کون بلائے گا انٹرویو کرنے کے لئے لگاری صاحب بریک سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور آرفین نے جس طرح کہا کہ وہ آپ سے متفق بھی ہیں اور ذات کو اس سے انکار کر رہی نہیں سکتا کہ ظاہر ہے آئین کے مطابق خانون چلنا چاہیے یہ بڑے جو ہیں سیاستدان یہ آئین کا ہی حلف لیتے ہیں اور سب اس لیے آتے ہیں سب کو بیٹھنا چاہیے لیکن میں مثال ایک یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا آج ایک ہماری صاحب کی ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مریم صاحبہ کو کہ انہوں نے مفتا اسماعیل کا دھیان دلوایا کہ یہ جو کتے اور بلیاں ہیں ان کا جو امپورٹڈ فوڈ ہے اس پر پابندی ہٹوائی جائے تو مریم نے کہا میں فورن ایکشن لیں مفتا صاحب پبلکلی یہ بات ہو رہی ٹوٹر پر وہ کہہ رہی ہے بڑا آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہم نے بھی بچپن سے لے کر لڑکپن تک بہت سے جانور رکھے مجھے آج تک نہیں پتا ہر طرح کے جانور رکھے کہ ہم نے کبھی امپورٹڈ فوڈ کی ضرورت پڑی ہو جانور اس طرح سے سلایا جا سکتا ہے یہاں انسانوں کو خوراک نہیں مل رہی لگاری صاحب انسانوں کو خوراک نہیں مل رہی یقین جانئے ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ جانوروں کو جی امپورٹڈ فوڈ چاہیے یعنی آپ ڈسکنیکٹ دیکھئے ان کو احساس ہی نہیں شاہدہ مصفی کر رہی جو ہم نے پیٹرول ملتا ہے وہ تو ہمارے دس دن کے لیے بھی ناکافی ہے اس بارے میں ہم کوشش کریں گے مزید بات کریں چونکہ بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد ملتے ہیں جب سے بی جے پی کی بھارت میں حکومت آئی ہم انتہا پسندی میں شدت دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشپی میں ظلم دیکھ رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے اب ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ اب انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی اور علی الیان شروع کر دی اور پارٹی کی سرپرستی میں شروع کر دی ان کے ترجمانوں میں شروع کر دی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بھارت میں نکلتے ہیں اس کے خلاف کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی کس طرح سے کوئی بات کر سکتا ہے یہ مہارے ایمان کا حصہ ہے ان پر الٹا ظلم ہوتا ہے سرکاری طور پر پولیس بھی ظلم کرتی ہے اور حکومت بھی ظلم کرتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ مسلمان ممالک میں بھارت کے خلاف ایک مہم چل جاتی ہے اور یہ بائیک آٹ انڈیا ایک مہم بھارت اب خوفزدہ ہو گیا اس کی حکومت خوفزدہ ہو گیا دھر گئی یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے بعد جناب اب کیا یہ گیا کہ ایک کی پارٹی ممبرشپ موطل کر دی گئی دوسرے کو نمین جندال کو پارٹی سے نکال دیا گیا وہ الفاظ تمہیں دھورا بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا میری زبان اللہ کرے کہ کبھی بھی قابل نہ ہو سکے کہ وہ میری زبان پر الفاظ آ سکے اب اس کے بعد پورا بھارت ہل گیا ہے سرکار ہل گئی ہے لیکن لغاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی بھارت کو یا بی جے پی کو احساس ہو گیا یہ تو ان کی دہائیوں پر مبنی ایک سوچ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترجمان آئے ترجمان ابی جے پی کی اور نور پور شرمہ پھر نوین جندال جو ان کا سینئر رہنما ہے یہ دونوں کرتے ہیں ان کی تو ٹریننگ یہ ہے تو ان کو صرف ہٹانا یہ دکھاوے کے لیے کہ آج ان کا ایک سوشل یا ایک اکرومک بائیکوٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں اور کیا مسلم مالک یا مسلمان اتنے اب سادہ ہیں کہ اس کو سمجھیں گے کہ ہاں کافی ہو گیا ایک پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان جس طرح سے جذباتی ہوتی ہیں وہ قدرتی ہے ایسا نہیں ہے وہ اپنے بارے میں تو بات سہے سکتے ہیں اور سرکار رسالت امام حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سن بھی نہیں سکتے جو منفی بات ہو جو ان کے بارے میں کہی جائے یہ عمومی رویہ ہے ہمارا اور ہم اس بات کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہیں اور یہ خاتون کو جو پیچھے ہٹایا گیا ہے یہ چند دنوں کی بات ہے اگر ہمارے اسلامی مالک کے سربرہان مطمئن ہو رہے ہیں کہ جناب انہوں نے خاتون کو پیچھے کر دیا اور اس کی رکنیت ختم کر دی تو یہ صرف چند دنوں کی بات ہے اور وہ واپس لے آئیں گے کیونکہ انہیں اب یہ جو یورپ میں کھیل ہوتا تھا ہمارے پاکستان کے پروس میں بھارت میں ایفیکٹی لگنے والی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو اشتیار میں لاکر جو ہے وہ ہمیں بیزار کیا جائے ہمیں تنگ کیا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دائمی حال یہ ہے کہ جو بیسک پور ایشوز ہیں اسلامی دنیا اس پر متحد ہو جائے یعنی کشمیر ایشو نہیں ہے یہ پانچ سال سے زیادہ عرصے سے پانچ سال سے زیادہ عرصے سے جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے برانوانی کے قتل کے بعد اور پھر پچھلے خاص طور پر پچھلے چار سال تھے جو لاک ڈاؤن ہے اس پر کیا یہ اسلامی دنیا اسی طرح چپ کر کر بیٹھی رہے گی جس طرح سے ابھی بے جرم و بے خطا کسی ایک معقول فرد جرم کے بغیر دو بار عمر قید کے سزادی گئی یعنی ملک کو کیا یہ معمول کی بات ہے عام سی بات ہے جس طرح سے اسیر ہو کر زندان خانے میں جن کا گھر زندان تھا سید علی گلانی فوت ہوئے ہیں کیا یہ معمول کی بات ہے میر باہد عمر فاروق ایک عرصے سے بند پڑے ہوئے ہیں کیا یہ معمول کی بات ہے یہ جو ایک قیدی بنے ہوئے ہیں ایک کروڑ سے زائد کشمیری جمعوں میں کشمیر میں وادی کشمیر میں کچھ انڈیا کر رہا ہے یہ کیا معمول کی بات ہے بھئی یہ معمول کی باتیں نہیں ہیں اور اگر اسلامی دنیا جس طرح سے اس معاملے پر عدی عمر ظاہر کیا ہے ان اسیوز پر عدی عمر ظاہر کر اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم سنتے ہیں کہ غزہ میں امارت نے ڈھا دی گئیں بچوں کو مار دیا گیا اور ان کو جو ہے باقاعدہ ٹینکو نے کچل دیا کیا ہم اسلامی دنیا اس کو برداشت کرتی رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ میں حمد ہے تو آپ برداشت کریں اسلامی دنیا اس ساری صورتحال میں آگے آئے اپنا کردار ذا کرے ان کا بہت بڑا کردار موجود ہے اور جن ممالک میں انڈیا کو اس دفعہ آئینہ دکھایا اور انڈیا پسپا ہوا ہے یہ پسپائی ڈائمی ہونے چاہیے اور ان کو ویجیلنس رکھنی چاہیے ورنہ انڈیا سے یہ فتری کھوڑ رہے ہیں کہ جہاں سے گستاخی کی اور توہین کی اور بدتمیزی کی جو لہر ہے اس کو آگے بڑھا جائے تو اگر مسلمان ویجیلنس نہیں رہیں گے تو یا آج یہ عورت آئی تھی پھر اس کے بعد کوئی اور پھر کوئی اور پھر کوئی اور اس طرح سے چلتا رہے گا میرے خیال میں کہ اسلامی دنیا کو اس پر متحد ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں ساری صورتحال کا کس طرح سے مقابلہ کریں اس پر اگر آپ اجاز دیں اس سے پہلے کہ آپ سوال دا گئے میں اپنی ہارڈ لائن اپروچ کے تحت ایک اس پر تفسرہ فرمانا چاہتا ہوں اسلامی دنیا نے تو ایکہ کر لیا ہے یو اے ای کے لوگوں نے بلایا باقاعدہ کمرانوں نے بلایا بلا کر کے موڈی کو اور باقاعدہ وہ اپنا اعزاز بھی دیا سنجدت کو باقاعدہ وہاں دبائی کی گولڈ کیا وہ ہوتی ہے سٹیزنشپ وہ بھی آفر کی گئی ہے وہ تو پروپر انتقام لے رہے ہیں بھارت سے اور بھارت سرکار سے میرے اپنا خیال یہ ہے میں چھوٹا تھا پانچویں کلاس میں سکول جایا کرتا تھا اور اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں پہلے فلسطینیوں کی خبر چلتی تھی اس کے بعد کشمیریوں کی خبر چلتی تھی ہم ڈسکشن کرتے ہوئے اور سکول کی راستے پر روانہ ہو جائے کرتے تھے آج میرے بچے ان کلاسوں میں ہیں اور آج وہ جا رہے ہیں اور آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی دنیا کو اتحاد کرنا چاہیے اسلامی دنیا نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے اس وقت صرف مطلبی دنیا کے نام کی چیز موجود ہے جہاں آپ کا فائدہ آپ نے دیکھنا ہے میرا فائدہ میں نے دیکھنا ہے دوسری بات ہم کیا سوچتے ہیں ہم ان لوگوں کو جھکا لیں گے ان کی اکنومک بائیکوٹ اور فلانہ ڈھکانے جو کچھ کیا گیا ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر بڑا اپنے کوئی تیر مارا ہوگا آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان جیسے ملک میں یہ بائیکوٹ ہو سکتا ہے باہر نکلیے آج بھی آپ کو انڈین کاؤسمنٹکس کی چیزیں انڈین شیمپو انڈین کریمیں بازار میں بیکتی نظر آئیں گی ہم یوم کشمیر پر انڈین فلمیں دیکھ کر کے بھارت کشمیریوں سے ادارے جگجیتی کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے یہاں باقاعدہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو انڈیا سے ون سائیڈڈ دوستی کی نہ صرف پینگے پڑھاتے رہے ہیں بلکہ ایسے میڈیا گروپ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ امن کی آشا اڑھاتے رہے ہیں کسی ادارے نے کسی چیمپین کسی بہت بہدور ادارے نے اس کو روک لیا ان کی ناک کے نیچے انہوں نے یہاں بیٹھ کر کے کشمیر کاؤز کے اوپر سوالات کیے ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کے یہاں اجمل قصہ آپ کو پاکستانی ثابت کیا آپ تکھ نہیں کر سکے آپ ہوں گے بہت بڑے دوسری بات یہ ایف آئی آر ہے ان مسلمانوں کے خلاف کہ جن کے ممالک میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ روڈ پہ نکل کر کے پتھر مار کر کے اور بس اپنا انتقام لے لے رہے ہیں یہاں ہمارے یہاں جب ہوتا ہے تو یہ تحریک لبیک اور فلانا فلانا نکل کر کے کیپری سینیما جلائے تھے ابھی کیپری سینیما والے نے کیا کیا ہے کسی ایک آدمی کی موت ہوتی دیکھی آپ نے ایران نے بھی فتوہ دیا تھا سلمان رشدی مارا گیا جب تک کسی ایک مردود کسی ایک منحوس کسی ایک ملاؤن کی گردن نہیں ماری جائے گی جب تک کسی ایک کو پبلکلی عذاب کا انتقام کا نشانہ نہیں بنا جائے گا یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور آپ اور میں یہاں بیٹھ کر کے بریوزمہ نہیں ہو سکتے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے پروگرام میں بات کی تھی نو سر بات اس انداز میں کرنا کہ جو اس طرح کا حق ہے جو اس کا حق ہے یہ بیچ کی بات کر کے اور بائیکارٹ کی تجویز دے کر کے نکل جانا نہیں سر آپ کے گلے میں اور میرے گلے میں بھی عذاب آنا ہے کیوں آج انڈیا کی ہر مسجد میں سے شیولنگ نکل رہا ہے اندھیلے کی ہے آپ سورہ احسین پڑ پڑ کے بھوکیں گے اور وہ آپ کے بچوں کی گردن اتارے چلے جائے ایسا ممکن ہے وہ یاد ہے کہ کشمیر میں کس طرح سے ایک بندے کو مارا گیا تھا اس کا بچہ اس کے سینے پہ چڑھ کر کے بیٹھا تھا پوری دنیا کا ضمیر جاد گیا اور آپ سورہ احسین پڑ پڑ کے سورہ ملک پڑ پڑ کے اور آپ نیکی کا درست دے دے کے دنیا کو جگائیں گے نو سر حق اس کا ہوتا ہے جس کے پاس تپڑ ہوتا ہے جو اپنا حق چھین نہ جانتا ہے جو اپنا حق منگوانا جانتا ہے آپ بنا چکے ہوں گے اٹم بم آپ سے اپنی گڑر لائن سیدھی نہیں پڑ لئی آپ بنا چکے ہوں گے اٹم بم آپ کا کوئی وزیر کوئی سفیر یہاں سے جس کے خلاف عدالت کاروائی کا حکم دیتی ہے ملک میں نہیں بیٹھتا سب جاگے لندن امریکہ دوبائی میں بیٹھتے ہیں لندن امریکہ دوبائی سے جب فارغ ہوتے ہیں آپ کے ادارے ان کو کلیرنس دیتے ہوں یہاں کے گورنر فلانہ ڈکانہ سب بنتے ہیں فصلیں اتارو فصلیں اتارو سلمان رشدی سے شروع کرو یہ نوپور شرمہ تک لے کر کے آؤ آج سیکیورٹی ملی ہے کبھی تو ڈھیلی ہوگی چیوی پہ بیٹھ کر کے ہارڈ لائن بات کر رہا ہوں اور اس بات پہ مجھے کوئی رگرٹ نہیں ہے ایک ایسا منحوظ جب تک واصل جہنم نہیں ہوگا تب تک ان بے شرموں کو ان بے حیاؤں کو کوئی خوف نہیں آئے گا یہ دوسرے کی مذہبی کتابوں کو پبلکلی مازاللہ جلاتے ہیں یہ مساجدوں کے مینار اور ممبر اور میراب ڈھاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ اپنی مسنوعات کے بائیکاٹ کے نو سر یہ فائننشیل آپ ان کو ڈنڈا دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسپیکٹ ہے لیکن ان بدبختوں کو جب تک اپنی زندگی کا خوف لاحق نہیں ہوگا جب آپ کے رگوں میں حرام بیٹھتا ہے تو پھر آپ کے دل میں خوف بھی بیٹھتا ہے ان کو خوف دلانا ہے اور جب تک کوئی یہ نہیں کرے گا میں بہت معذرت کے ساتھ اپنی یہ بات کر رہا ہوں جب تک کوئی ان کی گردن نہیں اتارے گا ان بے شرموں کو شرم نہیں آنے کی امام مالک جس طرح فرمانا ہے اس امت کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے جو اگر نبی کریم صلی اللہ کی شان کے منافع کوئی بات کرے ایکشن نہیں لے گی یعنی وہ اس کو برداشت کر جائے یا اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے اس کے وجود کا پھر کوئی فائدہ نہیں تو لغاری صاحب یہ تو بابری مسجد سے یا اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں بڑھتے پڑھتے مساجد خود کو شہید کیا گیا سارا کچھ ہوا مسلمان لزر لیکن اب یہ ذرا دیکھئے کہ کیا ہو گیا ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے اسی پر حملہ جو ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں برداشت ہو سکتا پھر ٹیلی ویژن پر آ کر اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوگا جس طرح سے نور عارفین کہہ رہے ہیں ان کو انداز ہے کہ ہمیں کوئی سزا تو ہو ہی نہیں سکتی بھارت میں کہا اس طرح سزا دی جائے گی ویسے سیکولر سیکولرزم کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن وہاں پر لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو اپنے مالک میں رہ رہے ہیں وہ کیا کریں یہ جو حکمران ہے یہ اگر مل کر کچھ کریں جس کا آپ نے کہا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ تو واقعی ان کو سیول اوارڈ مودی کو دے رہے ہیں بلا رہے ہیں ہر طرح اس کو سہولت دے رہے ہیں تو یہ ان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے حکمرانی میں جب آتے ہیں اور یہ صرف پریشر چکے عوام کا ہے تو تکھانے کے لئے جناب بلا لیا اور اتجاج کر ریکارڈ کروا دیا ان کے صفیروں کو بلا کر بس یعنی کوئی ان کا ان کے کم ازگم یہ کریں کہ بھئی تمہارا صفیر نہیں ہا رہ سکتا ختم ان سے صفاری تعلقات ہی ختم کرنے میں پاکستان کا ایک شہری ہوں اور پاکستان کے تمام قوانین کو مانتا ہوں اور ان پر عمل درامت کرنا میں اپنا فرض سمائیتا ہوں میں اسلامی دنیا میں ایک مسلمان ہوں اور اسلامی دنیا کے تمام ویلیوز کو اقدار کو ان کا احترام کرتا ہوں میں ایک بین لکمہ میں برادری کا ایک رکن ہوں اور میں بین لکمہ میں برادری کی تمام اچھائیوں کو تسلیم کرتا ہوں اور انہیں جو ہے میں برحق مانتا ہوں جو بھی اچھائیاں میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ کام ریاستوں کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کو لا قانون کو ایبرگیٹ کرنے کی کبھی ہدایت نہیں کی ہے فیصلہ اسٹیٹ نے کرنا ہے فیصلہ ریاست نے کرنا ہے فیصلہ مملکت نے کرنا ہے اگر کوئی ریاست دیکھیں نا ایک کنونشن بنا دیا ہے ایک واقعہ ہوا ہوا نہیں ہوا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ہوا کہا جاتا ہے کہ نازیوں نے کنسنٹریشن کیمپوں میں ساٹھ لاکھ یہوجیوں کو قتل گیا اگر آج اسامہ کہیں جا کر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے تو اسامہ پر کیس بن جائے گا یورپ میں کسی بھی ملک میں آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے یہ غلط ہے تو آپ پر کیس بن جائے گا تو اگر ایسا ہی اگر آپ ایک اسلامی برادری قانون بنا لے کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے اگر کوئی گساخی کرتا ہے حضور کرم کی شان میں تو ہمارے ملک میں کیس بن جائے گا اور جو ملک اس میں انوار ہوگا ہم اس ملک کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ اپنا کنونشن بنائیں اسی طرح کا ایک قانون بنائیں کہ جناب ہم اس طرح کی بات سننے کے روادار نہیں اب پھر ساری اسلامی برادری اس کی پابند نہیں کرے یہ بات بھی ہوتی نہیں یہ بات بھی ہوتی نہیں میرے گزارش یہ ہے کہ نہ تو نورول آرفین فتوہ دے سکتے ہیں میں فتوہ دے سکتا ہوں کہ آپ فلان کو فلان کو فلان کو قتل کر دیں یہ فیصلہ ریاستیں کریں مملکتیں کریں ریاستیں وہ فیصلہ کریں کہ جناب کوئی بھی شخص اگر اس طرح کامل کرتا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں کریں گے لیکن جب یہ ریاستیں نہیں کر رہی ہوں گی تو پھر ہیں اور اقبام تہدا کی سطح پر میں آنخان کہتے رہے کہ یہ قانون بننا چاہیے بلکل جو آپ نے مثال دی یہ اپنے ممالک کے لحاظ سے سارے مل کر یہ قانون تو بنائیں کہ آپ بھی یہ کرے گا تو تمام ممالک مل کر اس طرح سے ملک کو کوئی سزاد دیں گے بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اوگرا کی طرف سے جناب ریکمینڈیشن آ گئی ہے آئل ان گیس ریگولیٹری آثورٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دیں جی گیس کی قیمت بڑھا دیں یہ صرف میں ہوتا کیا ہے کس طرح سے یہ ڈرامے بازی قانون کے ساتھ ہوتی ہے بریک کے بعد جب بھی پیٹرول اور گیس یہ قیمت بڑھتی ہے تو آپ سنتے ہوں گے اوگرا نے سمری بھیجوا دی اور پرائم منسٹر کی ثواب دید ہے جی وہ کبھی سنتے ہیں کہ اچھا جی ابھی پرائم منسٹر نے سائن نہیں کیا انہوں نے مسترد کر دی یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر جبارہ ایک سمری آتی ہے اور پھر جی منظور ہو جاتی ہے یہ سمری کیسے آتی ہے کس طرح سے جناب یہ قیمت کا تیون کیا جاتا ہے کہ اوگرا نے کہہ دیا کہا جاتی ہے اوگرا انڈیپینڈنٹ ہے یہ دیکھتا ہے مارکٹ کو دیکھ رہا ہے کہ انٹرنشنل مارکٹ میں بڑھ گئی ہے اور اسی لئے اب کہا جارے جی پنتالیس فیصد اب گیس کی قیمت بڑھانی ہوگی کیونکہ گیس میں بھی سرکولر ڈیٹ آ چکا ہے اور ہم جس طرح سنتے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے کر دیکھیں توانے میں وہ دو ہزار عرب تک پہنچ چکا ہے جی سرکولر ڈیٹ یہ سارا بھی جناب اوگرا سے جڑتا ہے لغیر صاحب یہ اوگرا آثورٹی بڑی زبردست جناب بنائی گئی کہ یہ دیکھے گی تاکہ حکومت یہ نہ کر سکے لیکن فائنل آثورٹی پھر بھی پھر بھی پرام نسٹر کے پاس ہے تو یہ اوگرا کرتا کیا ہے کیا عوام کا بھی کوئی خیال ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ جناب کتنی قیمت لوگ برداشت کر سکتے ہیں یہ بھی کبھی ذہن میں ہوتا ہے آئل آئین گائس ریگولیٹری آثورٹی یہ ریگولیٹ کرتی ہے ہماری پرائشز کو پٹرول کی ڈیزل کی ڈیزل کی مٹے کی تیل کی قیمتیں کیا ہوں گی آپ نے یہ دیکھا کہ رانہ ابرار نے جنہوں نے توشہ خانہ کیس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا پرسو بھی کیا تھا انہوں نے اب جو ہے منسٹری پٹرولیوم سے کچھ سوالات بھیجے اور ان کے جوابات آپ کو بھی لے اور ہم چلا بھی رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں خیال تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اوگرا پرائشز کو اقرار کرتا ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کھل یہ گیا ہے کہ مالکان کی جو اسوسیائشن ہے او سی آئی سی وہ اپنی تجاویز دیتی ہے کہ قیمتیں یہ ہونی چاہیے اور اس کو بھیجا جاتا ہے اوگرا کو اور وزیراعظم کو اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے اس پر خاموشی ہے سب چپ ساتھ کر بیٹھے ہوئے شوقت عزیز کے دور سے لے کر اب تک رانہ ابرار خالد صاحب جن کی یہ سٹوری ہے جس طرح آپ نے ان کا نام بھی لیا وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آپ ہی ان سے سوال کر لیں جی رانہ صاحب آپ نے بات کی ہے منسٹری پٹرولیم سے کہ یہ جو ہے قیمتیں کیسے تائیون ہوتی ہیں تو آپ کو کیا بتایا گیا ہے کون قیمتیں تائیون کرتا ہے ان کی پٹرول کی اور ڈیزل کی اور مٹی کے تیل کی قیمتیں کون مقرر کرتا ہے جی میں نے منسٹری پٹرولیم کو اگرہ کو میں نے سوالات بھیجے تھے انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا پھر میں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کی تو انہوں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو ایک لمبا چوڑا پلندہ بھیجا تھا کاغرات کا جواب کی صورت میں تو اس میں انہوں نے یہ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا نمبر تین ہے جس میں بتایا ہے اگرہ نے میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں تو ان پرسورنس اپ اکنامیشن کواڈیشن کمیٹی ای سی سی ڈی سی این آف اکٹوبر کفٹین تو سوزن ٹین دی پیڈرل گورنمنٹ آئیس آف پیٹرولیم پرادکٹ ویر آفتر جون تو سوزن ٹیلیون دو ہزار گیارہ کو پیٹرولیم مسنوات کی کیمتو کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا لیکن اس وقت کی حکومت نے نوٹیفیکیشن اس فیصلے کا جاری نہیں کیا تھا یہ نوٹیفیکیشن آ کر جاری ہوا ہے پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اگست دو ہزار بیس کو ای سی سی نے فیصلہ دیا اور اٹھائیس جولائی دو ہزار بیس کو پیٹرولیم دویان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے وغرا کو پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزر تائیون کے اختیار سے روک دیا اور یہ اختیار انہوں نے دیا ہے آئیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اور آئیل ریپینریوں کو جس کی یہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول پیٹرول کا جو بزنس کرتے ہیں جو پیٹرول کا بزنس کرتے ہیں جن کے پیٹرول پانپس آئیں اور جن کا یہ سارے کا سارا یہ کمپنیاں کاروبار کرتے ہیں مارٹی نیشنل بھی اور یہاں کی بھی تو کیا کیمتو کا تائیون وہ کمپنیاں کرتے ہیں اگرانی کرتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل یہ اٹھائیس جولائی دوزار بیس سے وہی کیمتو کا تائیون کرتے ہیں اور پرائیس نوٹیفکیشن ہر پندرہ دن کے بعد نکالتے ہیں یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اوگرا نے کیمتو میں اضافتے کی سمری پنانس دویہن کو بھیجی پنانس دویہن میں انہیں وزیر آدم کو بھیجی یہ سب جوٹ ہے بلکل یہ سفید جوٹ ہے ایچی کوئی سمری نہیں بھیجی جاتی ہے یہ اختیار رانہ صاحب ایک اور بات اندازہ لگائیں جی جی رانہ صاحب ایک اور بات ابھی جو قیمتیں ہیں اس وقت کچھ ڈیفرنسز ہیں یعنی کہ جو قیمتیں زیادہ لی جا رہی ہیں آپ اس کے بارے بتائیں گے جی مجھے جو کلکولیشن بھیجی تھی اوگرا نے پانچ نومبر دوہزار اکیس کا جو فرمولہ بھیجا تھا اس کے مطابق قیمتیں زیادہ لی جا رہی ہیں اور میری یہ جو اوگرا کا فرمولہ ہے اس کی کلکولیشن کے مطابق جو بیس پرائیس مقرر کرتی ہیں وہ کمپنیاں مقرر کرتی ہیں وہ اس جو یعنی یہ رانہ بران صاحب رانہ بران خالید صاحب یہ آپ نے کام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ یہ تو مافیا ہے جو لوٹ رہا ہے عمرہ کوئی آدمی یہ پیٹرل پمپ نہیں ہے یہ کروڑوں کے لیے عربوں روپے کا کام ہے یہ جو آئل کمپنیاں ہیں اور وہ کس طرح غریب کو چوس رہی ہیں یہ ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگر اسی طرح سے ہم اب کراچی کی بات کریں تو ہم سنتے تھے آپ دہائیوں سے جی پبلک ٹرانسپورٹ کوئی معقول نہیں ہے چند بسے آگئیں چلو جی یہ نونڈی کے دور میں شروع تھا پروگرام ماس ٹرانزٹ کا جی وہ بھی کچھ آگیا پانی کے لیے کراچی طرح سرائے لیکن سب سے زیادہ تو امن و امان کا کراچی میں مسئلہ ہے سب سے بڑا شہر نور عارفین اس وقت کیا حالات ہے کراچی بچے کچھ پاکستان کا موجودہ ڈھاکا شہر ناپورسان حال کراچی ایک مرتبہ پھر کراچی والے بے امان ہوئے ہیں بھٹو کا بھوت لے کر کے مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی والے بلاول ناشتے پھر رہے ہیں عوام کو ڈراتے پھر رہے ہیں سندھ سرکار کے پاس عوام کی دل جوئی کے لیے فرصت بلکل نہیں ہے موٹ ٹیڑا کر کے انگریزی بولنے سے اگر حکومت ہوتی تو یہ لوگ یقیناً اچھی حکمرانی کر رہے ہیں کراچی میں جیل کے پاس جیل چورنگی کے پاس ایک کسیر المنزلہ امارت جس کے نیچے چیز کا سٹور موجود تھا اس سٹور کی بیسمنٹ میں آنگ لگی یہاں پر ایک سو ستر گھرانے ایک سو ستر گھرانے گزشتہ کئی روز سے عجیب یقین اور بے یقینی کے درمیان ہے عجیب یقین اور بے یقینی کے درمیان ہے اور سب سے زیادہ دلچسپ انورڈڈ قومات میں بات یہ مراد علی شاہ، بلاول، ناصر شاہ سعید غنی، مرتضی وحاب شرجیل میمن جن کا ٹویٹر ہر وقت بھٹو کی جے بولتا ہے اندرون سندھ میں ایک مریل سی سڑک بنا کر کے کراچی سندھ والوں پر احسانات جتلا رہے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کسی عادل منصف حکمرانے یہاں دورہ کرنے کی زہمت نہیں فرمائی ہے یہاں ایک سو ستر گھرانے بے امان ہو گئے بیسمنٹ میں آگ لگی تیل کا زخیرہ کوکنگ آئل کا زخیرہ وہاں کیا ہوا تھا اسٹور مالکان نے بلڈنگ مالکان کی ملی بھگت سے باقاعدہ ایک خبر میرے سامنے موجود ہے آتزدگی کا شکار امارت کا گودام پارکنگ کی جگہ بنا دیا انہوں نے اغدہ کھول دیا انہوں نے بتایا آسمہ بطول صاحبہ نے کہ کوکنگ آئل مہنگا ہونے پر بیسمنٹ میں زخیرہ کیا گیا تھا اس لیے آگ زیادہ پھیلی پانچ سو ڈگری تک درجہ احرارت تھا اس لیے عوام کو اندر تک جانے کی اجازت نہیں دی جاری تھی پھر گزشتہ کچھ دنوں پہلے ڈیرہ سو ڈگری تک ہوا اب کولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے لیکن مکینوں کی زندگی ابھی بھی اجیرن ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو ان کے مکانات کا ان کے فلیٹس کا قبضہ ملے گا یا نہیں ملے گا ایک شہری ایک نوجوان جو وہاں پر اپرنٹس شپ میں پہلے دن گیا تھا نوکری کرنے دم گھٹنے سے راستوں سے ادم واقفیت کے سبب اپنی زندگی ہار گیا نہ چیز انتظامیہ نے اس سے تازیت کرنے کی کوشش کی نہ اس کی تدفیم میں کسی سرکاری آدمی نے شرکت کی نہ بھٹو والوں کو ہی شرم آئی ایک ایف آئی آر بتایا گیا ہے کہ نجی اسٹور میں آتزدگی کا ذمہ دار سٹور مالکان قرار ہے سٹور مالکان عدیل اقبال فراز اقبال فہد اقبال اور اقبال غفار کے بیٹوں کے خلاف ایف آئی آر کے لیے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے پولیس اسٹیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے یہ پولیس کی تھی یہی وہ پولیس تھی جس نے سانے بلدیا ٹاؤن کی دو سوچ سیلاشوں کا بھی حساب دینا ہے مزید بنا ایک خبر میرے سامنے مو چڑھا رہی ہے جمہوریت پسندوں کا بتا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے وزیر ایالہ سندھ کی ملاقات صوبائی وزراء ناصر شاہ سعید غنی اور ایڈبینسٹیٹر کراچی مرتضیٰ وحاب کی بھی بلاول بھٹو کا کو بریفنگ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ان میں سے کسی ایک عادل منصف آدمی کو حیائی ان میں سے کسی ایک آدمی کو مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ان میں سے کسی ایک آدمی کو وہ جو بھٹو کا بھوت لے کر ناچ رہے ہیں ان میں سے کسی آدمی کو یہ خبر ہوئی کہ وہاں آرفین جی بلکل آرفین آپ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ان گھرانوں کی جو ایک صافی کا کام بھی ہے کہ ان کی خبر اور ان کی حالت ازار وہ آپ ارباب اختیار تک پہنچا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے نہیں اور کل بلکل ہم اس پر فالو اپ بھی کوش کریں گے اور نور آلفین ہمیں بتائیں گے کہ اب اس کے بعد کیا کچھ کیا گیا ان 170 گھرانوں کے لیے لوگ ہم دیکھنے کا شکریہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے